بسم اللہ الرحمن الرحیم راہی روشنی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم غار سور ہجرت کی رات خضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولتانہ سے نکل کر مقام حزورہ کے پاس کڑے ہو گئے اور بڑی حضرت کے ساتھ خعبہ مکرمہ کو دیکھا اور پرمایا کہ اے شہر مکہ تو مجھ کو دنیا تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکھاتی تو میں تیرے سوا اور کسی جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا پھر حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی کررداد ہو چکی تھی وہ بھی اسی جگہ آ گئے اور اس خیال سے کہ کپار ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کرے پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھائے نازک زہمی ہو گئے اور حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندوں پر سوار کر لیا اور اس کی طرح ہاردار جاڑیوں اور نوکدار فتروں والی پہاڑیوں کو رومتے ہوئے اسی دراتے غار سور پہنچے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہور خود غار میں داہل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے کپڑوں کو پاڑ پاڑ کر غار کی تمام سراہوں کو بن گیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غارے کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنے سر مبارک رکھ کر سو گئے سو حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سراخ کو اپنی ایڈی سے بند کر رکھا تھا سراخ کے اندر سے ایک سامنے بار یار غار کے پاؤں میں کاتا مگر جان سار نے اس حیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں راہت میں خلل نہ پڑ جائے مگر درد کی شدت یار غار کے آنسو کی دار کی چند کترات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار پر نصار ہو گئے جس سے رحمت عالم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے پوچھا ہو بکر کیا ہوا اور اس کیا کہ یار رسول اللہ مجھے سامنے کاٹ لیا ہے یہ سن کر خضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذہم پر اپنا لغاب دہن لگا دیا جس نے پورا ہی سارا درد جاتا رہا مگر ذہم بھی اچھا ہو گیا تین رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غارے میں رونک افروز رہے خوفار مکہ نے آپ کی تلاش میں مکہ چپا چپا چاند مارا یہاں تک کہ ڈونٹے ڈونٹے غاری سور تک پہنچ گئے مگر غار کے مو پر حفاظتی حداوندی کا پہرہ لگا ہوا تھا یعنی غار کے مو پر مکڑی نے جالت تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے یہ منظر دیکھ کر کفار آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالت تنتی کبوتری یہاں انڈے دیتی کوپار کی آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گبر آگئے اور عرض کہ کہ یا رسول اللہ اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آگئے ہے کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے حضور علیہ السلام نے پرمایا مت گبراؤ خدا ہمارے ساتھ ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ اتر پڑا کہ وہ بالکل ہی مطمئن اور بے حوپ ہو گئے اور چوتے دن یکم ربیولاول دو شمبہ کے روز حضور علیہ السلام غار میں سے باہر تشریف لائے اور مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے اس غار سور کے واقعہ کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جائنا ہوا صرف دو جہاں سے جب وہ دونوں غار میں سے تھے جب اپنے یار سے فرماتے دے کہ غم نہ کا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان پوجو سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھے اور کافروں کی بات نیچے ڈالی اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے یہ آیات اور غار سور کا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی محبت وجان ساری رسول کا وہ نشان آزم ہے جو قیامت تک عبطاب عالم طاب کی طرح درخشہ اور روشن رہے گا کیوں نہ ہو کہ فروردگار نے انہیں اپنے رسول کے یار غار ہونے کی سند مسند قرآن میں دے دی ہے جو کبھی ہرگز ہرگز نہیں مٹ سکتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ وہ فضل وشرف ہے جو کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا نظرین لیتی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو کیسے لیگی کومنٹ میں ضرور بتائے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہوئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر قسم کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے انشاءاللہ کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے